اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ چاہتا ہے ہم لوگوں سے یہ چاہتا ہے مسلمانوں سے یہ چاہتا ہے مومنین سے یہ چاہتا ہے کہ ہم درگزر کا معاملہ اپنے اندر پیدا کریں اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں مادہ پیدا کریں آپ حق پر ہیں آپ صحیح بات پر ہیں تب بھی اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں کسی نے آپ کا حق قصف کر لیا تب بھی آپ اپنے اندر یہ معاملہ پیدا تو کر کے دیکھیں یہ چھوڑ دے ماف کر دے کوئی آپ کے حد میں کوتا ہی کرتا ہے کوئی غلطی کرتا ہے آپ کے حد کے اندر آپ اس کو ماف کر کے دیں اللہ نے قرآن مجید کے نرشات فرمایا کہ ادفع باللتی ہی آسا جب کسی سے معاملہ ہو جھگڑا ہو جائے لڑائی ہو جائے تو اچھے طریقے سے اس کا دفاع کرو اچھے طریقے سے کسی نے برا کیا آپ اچھا کرو اس کے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے آپ کے ساتھ میں آپ اس کے ساتھ میں اچھا کر کے دیکھیں اللہ نے فرمایا فَعِدَ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ عَدَا وَتُنْكَنَّهُمْ وَلِيُنْهُمْ جس نے آپ کے ساتھ میں برا کیا آپ اس کے ساتھ میں اچھا کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہوگا کہ جو آپ کا دشمن ہے جو آپ کا دشمن ہے اللہ تبارک و تعالی ایسا معاملہ فرمائے گا کہ وہ آپ کا ایک دم گہرا دوست بن جائے گا لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے اگر ہم کو کسی نے ایک گالی دی ہم دس دیں گے ادھر سے کسی نے ایک تھپڑ مارا تو ہم کیا کریں گے اس کو جان سے مارنے کی کوشش دس تھپڑ تو کم سے کم ماریں گے خود نہیں مار سکیں گے دوسروں کو پکڑوا کرے کس کو ماریں گے عفو در گزر کا معاملہ ختم ہو چکا ہے ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ یہ ختم ہو چکا ہے آج حالات دن بہ دن کیوں خراب ہوتے جانے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ رشتوں میں اتنی دھرارے ہیں یہ سب دھرارے ہیں یہ لڑائیاں جھگڑے ہیں یہ اسی وجہ سے کہ ہم نے یہ صفت اپنے اندر سے ختم کر دی نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے قاتلہ کو جس نے قتل کیا اور وحشی بن حرب کو معاف کر سکتے ہیں ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پر اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کر سکتے ہیں درست گزر کا معاملہ نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنے پڑوسی کو معاف نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنی بہنوں کے ساتھ میں اچھا صلوک نہیں کر سکتے ہیں ماں اپنے کر سکتے ہیں کیسے کس معاشرے کے اندر زندگی گزرار اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ صفت اپنے اندر پیدا کریں اللہ نے فرمایا کہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری بخش کرے اللہ ہم کو معاف کرے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو بخش دے اللہ ہم کو معاف کر دے تو ہم بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کریں کیونے پیدا کریں ہم موزے کس بھی اپنے اندر زندگی گزرار ہم بخش کریں ہم ستاہیب